السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو انڈین گارمنٹ ڈے بائی ڈے نئے رول سے لادے جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو موڈی گارمنٹ نے ایک اور رول لے کر آیا ہے جس میں ایک تیسٹ ہوگا اگر آپ اس تیسٹ میں پاس ہو جائیں گے تو آپ کو انڈین گارمنٹ کا سیٹی جننس ملے گا اگر آپ اس تیسٹ میں پھیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو انڈیا چھوڑنا پڑے گا تو کون سا رول ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں حالانکہ ہمارا یہ چینل نیو چینل نہیں ہے بلکہ اسلامی چینل ہے یہ باتیں ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ کو کسی پریسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث صریف کی طرف لے کر چلتے ہیں پیارے دوستو ایک حدیث صریف کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ تبارک وطالعہ ناراج ہوتا ہے تو ایک جالن بادسہ مسلط کر دیتا ہے جو ہمیں تباہ یہ ہو رہا دوستو آج ہم تباہی اور بربادی میں مقتلہ ہیں اس لئے کہ اللہ تبارک وطالعہ ناراج ہو گیا ہے میرے پیارے دوستو اب آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سننا کیونکہ یہ ویڈیو ہماری جندگی سے ریلیٹڈ ہے پیارے دوستو اس رول کا نام ہے یانارسی رول یعنی نیشنل ریجیسٹر آف سیٹیجن اس ٹیسٹ کے اندر آپ کو کچھ ڈاکومنٹ دینے پڑیں گے اگر آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹ رہیں گے تب اندیان گارنمنٹ آپ کو یانارسی چیسٹ میں پاس کر دے گی تب آپ کو انڈیا میں رہنے کا سیٹیجنل نیش ملے گا پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یانارسی چیسٹ میں کون کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہیں نمبر ایک اوٹر آئیڈ نمبر دو الیکٹریسٹی بل نمبر تین پاسپورٹ نمبر چار ٹیلی فون بل نمبر پانچ آدھار کارڈ پیارے دوستو ان پانچ اوٹ ڈاکومنٹ میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس رہنا ضروری ہے تب ہی آپ کو انڈیا گارنمنٹ بھارت میں رہنے کی اجازت دے گی یہ یانارسی چیسٹ دوہزار بیس یا یکیس میں ہوگی اس لیے ہماری آپ لوگوں سے عدبن گجاریس ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ ڈاکومنٹ نہیں ہیں تو آپ اس ڈاکومنٹ کے بنوا لیں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ چینل نیو چینل نہیں بلکہ اسلامی چینل ہے ہم نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کا حق بانتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ اپنے مسلم بھائیوں تک شیئر کر کے انہیں بھی اس کی جانکاری دے تاکہ انہیں بھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر آپ ابھی تک ہماری یکیو چینل ڈیلی سارٹ حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو اچھ کی اپ ڈیٹ لگاتار آپ کو ملتی رہے ہیں پیارے دوستو بابری مججد کے بارے میں تو آپ سب لوگ جرور جانتے ہوں گے اور بابری مججد کے کیس کے بارے میں آپ سب کو نالج ہوگی پیارے دوستو بابری مججد کے فیصلے کو ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اے سب تو آپ لوگوں کو پتا یوگا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ رام مندر بنانے کے لئے بابری مججد کو ہٹانا ہوگا لیکن اس سے بہت سارے مسلمان لوگ ناراج تھے کہ رام مندر کی تعبیر کسی اور جگہ کی جائے بابری مججد کو وہاں سے نہ ہٹائے جائے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا اسے کوئی بھی بدن نہیں سکتا تھا لیکن دوستو بابری مججد میں ایک ایسا کرشما ہوا ہے ایک ایسا چمتکار ہوا ہے جسے سننے کے بعد آپ سب حیران ہو جائیں گے اور پریسان ہو جائیں گے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا پیارے دوستو بھارت سرکار کی کچھ گاڑیا جو کی بابری مججد کو ہٹانے کے لئے وہاں پہنچی تھی بابری مججد کی نسانیوں کو ہٹا رہے تھے اچانک کام کرنا بند ہو جاتی ہیں پیارے دوستو ساری گاڑیا ایک دم بند ہو گئی سب حیران ہو گئے پریسان ہو گئی کہ کیا ہوا ہماری گاڑیا اچانک سے بند کیوں ہو گئی کام کیوں نہیں کر رہی ہیں اسے ہم اللہ تبارک و تعالی کا کرشمہ نہ کہیں تو کیا کہیں میرے بھائی مانو جیسے اللہ تبارک و تعالی خود اپنے گھر کی حفاظت کر رہی ہیں اب اسے اللہ تبارک و تعالی کا کرشمہ کہیں یا کچھ اور پیارے دوستو اگر آپ اللہ تبارک و تعالی پر سچے لل سے بسواز کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا سیر کر دیجئے تاکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے اس کرشمے کے بارے میں معلوم ہو جائے نالج ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا ہے پیارے دوستو حالاکہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل نیو جی چینل نہیں بلکہ اسلامی چینل ہے ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اس لئے بتائے ہیں اس لئے نالج دیئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے طاقت کے بارے میں پتا چل سکے پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گا وہ کرے گا اس کو کوئی بدن نہیں سکتا ہے دنیا کی کوئی کورٹ کوئی سپریم کورٹ انٹرنیشنل کورٹ جو بھی ہو کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گا وہ کرے گا تو پیارے دوستو اگر آپ کو اللہ تبارک وطالعہ سے بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے سیر کر دیں اور اللہ تبارک وطالعہ پر ہمیسہ ایمان رکھیں اور اللہ تبارک وطالعہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کی ہر طرف سے حفاظت فرماتا ہے ہر طرف سے اس کی مدد فرماتا ہے اسے ہمیسہ خوش رکھیں تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انساءاللہ اسے ہی نئے ویڈیو کے شاد دعاوں کی گوزاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ